یہ بھائی کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حج پہ جائیں کس طریق کو حج شروع ہوتا ہے میرے بھائی آٹھ طریق کو اب آپ نے کب جانا ہے یہ آپ کی مرضی اور احرام باندھ کر تواف کرنا ضروری ہے یا نہیں میرے بھائی جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو مدینہ کی مقاط سے آپ نیت کریں گے تو جو تواف کریں گے اس میں آپ حالت احرام میں ہوں گے لیکن دس طریق کو اگر آپ نے کنکریاں مار لی ہیں بال منڈوا لیے ہیں تو آپ احرام اتار کے سادہ کپڑوں میں بھی احرام کر سکتے ہیں اگر آپ نے کنکریاں مار لی ہیں اور بال منڈوا لیے ہیں یا کٹوا لیے ہیں تو آپ حلال ہو چکے ہیں بیگم کے علاوہ آرچید حلال ہو گئی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں آپ خوشبور لگا سکتے ہیں کپڑے پہن کے نہا دو کے خوشبور لگا کے آپ تواف کر سکتے ہیں احرام کتنے دن باننا چاہیے آر طریق کو میرے بھئی شروع ہوتا ہے اگر آپ آر طریق کو جا رہے ہیں تو آر طریق سے آپ احرام باندھیں گے اگر آپ پہلے سے جا رہے ہیں اور صرف آج کرنا چاہتے ہیں عمرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی طریق کو جائیں دو کو جائیں تین کو جائیں جب جائیں گے اس دن سے آپ احرام باندھیں گے اور مکہ میں حالتِ حرام میں رہیں گے دس طریق کو کنکریاں مار کے بال منوا کے پھر حرام کھول سکتے ہیں اور اگر آپ اجت متو کر رہے ہیں آپ ابھی چلے جائیں یا بعد میں جائیں مکہ میں پہنچ کے عمرہ کر کے حرام کھول دیں اور آٹھ طریق کو پھر آپ حد کا حرام بان دیں اور دس طریق کو کنکریاں مارنے کے بعد بال منوا کے بعد حرام کھول دیں شیطان کو کنکریاں کتنی لگانی چاہیے جمرہ جمرہ کو دس طریق کو ایک جمرہ کو گنگریاں مارنی ہیں کتنی سات اور گیارہ طریق کو تینوں کو مارنی ہیں سات 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 کتنی ہو گئیں اور بارہ کو بھی اکیس اور بارہ کو اگر مغرب سے پہلے پہلے آپ مناہ سے نکل کے مکہ آگئے ہوتل میں آگئے تو ٹھیک ہے تیرہ طریقہ آپ کو معاف ہے لیکن اگر بارہ طریقہ کو مغرب ادھر ہی ہو گئیں اور آپ ادھر ہی رہ رہے ہیں تو پھر آپ وہ رات بھی رہیں گے اور تیرہ طریقہ کو زور کی ازان کے بعد تینوں جمرہ کو سات 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 کنکریاں ماریں گے بھائی کا پانچنا سوال یہ ہے کہ کنکریاں کیسے لگائیں میرے بھائی کنکری آپ کی جو ہے چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے مارے کئی بھائی وہاں جمرے کو جوتے مار رہے ہوتے ہیں یہ جوتے اس کو نہیں مار رہے آپ نے آپ کو مار رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کنکریاں مارتے ہوئے مبالغِ امیزی سے کام نہ لینا غلوب سے کام نہ لینا حد سے آگے نہ مڑھنا اور کہا تھا اتنی کنکریاں مارنا آپ نے دکھائی جو چنے کے دانے کے برابر تھی اب جب ہم جوتاں مارتے ہیں تو ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو نراض کر رہے ہیں تو اس لیے چنے کے دانے کے برابر سات ساتھ کنکریاں مارنی ہیں ہر کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے اور دات طریق کو کنکریاں مار کے کوئی دعا نہیں کرنی گیارہ کو بارہ کو تیرہ کو جب آپ پہلے دوسرے جملے کو کنکریاں ماریں گے تو اس کے بعد دعا کریں گے لیکن تیسرے جملے کو کنکریاں مارنے کے بعد کسی دن بھی دعا نہیں کرنی احرام کس دن اتا رہیں یہ تو جواب اوپر دے دیا ہے عزیزیہ سے کس ٹیم نکلیں میرے بھائی جب بھی آپ نکلیں آپ کی مردیہ حج آر طریق کو شروع ہوتا ہے آر طریق کی زور کی نماز آپ نے منا میں پڑھنی ہے اور جہاں آر طریق کی صبح ہوں گے وہاں سے حرام بان کرائیں عرفات کس ٹیم پہنچیں نو طریق کی صبح سورج نکلنے کے بعد آپ منا سے عرفات کے لیے نکل سکتے ہیں واپسی کس ٹیم کریں آپ نو طریق کو عرفات میں رہیں گے اور جب سور غروب ہو جائے اس کے بعد آپ عرفات سے واپس مزدلفہ کے لیے چل پڑیں لوگ یہ بھائی کے نو سوال سے ہو گئے جی یہ بھائی کا سوال ہے جی مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں پھر بھی یہ مکہ والا حادثہ ہو گیا ہے ہاں دی بھائی کا مسئلہ آل کریں میرے بھائی اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیث دھیان سے بیان کریں یہ عقیدت میں محبت میں آپ جو اسلام کی طرف غلط باتیں منصوب کر دیتے ہیں اس کا پھر یہ نقصان ہوتا ہے اب مدینہ کے فضائل پہ مکہ کے فضائل پہ غلط باتیں لوگ بیان کرتے رہیں گے پھر عام آدمی پریشان ہو جائے گا اس بھائی نے سوال کر لیا ہے کئی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوگا لیکن وہ سوال کرنے سے ڈر رہے ہوں گے اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کے طرف صرف وہ باتیں منصوب کریں جو واقعی ثابت ہیں یہ جہلی فضیلتیں محبت و عقیدت کے نام پہ یہ روایات منگرت روایات یہ نہ بیان کیا کریں تو بخاری مسلم کی حدیث میں اتنا آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے بارڈرز پہ مدینہ کے گیٹ پہ مدینہ کے دروازوں پہ فرشتے ہیں کون ہیں کیا کام ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہ مدینہ میں دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور تاؤن کی بماری کو داخل نہیں ہونے دیں گے کتنی چیزیں دو بس یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا فرشتوں کی یہ ڈوٹی بتائی ہے اللہ تعالی نے وہ بھی مدینہ کے لیے کیا دجال اور دیا اور مکہ کے بارے میں ایک روایت آئی ہے میں اس کے بارے میں فرحال یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس قدر قابل اعتبار ہے تو وہاں بھی اس روایت میں بھی دو چیزیں آئی ہیں یہ نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا یا فرشتے جو ہے کرین کو گرنے نہیں دیں گے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں آگے ایک شخصیت کا نام ہے وہ نام میں نہیں یہاں لوں گا ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے اور یہ کافروں کو اپنے پروگراموں میں بلاتا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی نام لے کر کسی آدمی کو کافر کہنا یہ مناسب نہیں ہے ہاں ویسے بات ہم بھی کرتے ہیں سعودی علماء اکرام بھی کرتے ہیں کہ جو قبروں کو پوچھتا ہے قبرواروں کو مشکل کشاہ سمتا ہے جو نام نہیں لیتے جو یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہے وہ مشرک ہے لیکن جب نام لے کے آپ سوال کریں گے تو سعودی علماء اکرام اللہ کے فضل و کرم سے کفر کا فتوہ لگانے سے جتنے دور ہیں دنیا کے کوئی علماء اکرام اتنے دور نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جب نام لے کے آپ کفر کا فتوہ لگائیں گے تو وہ لگانا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کئی عادیث ہیں مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے عادیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بڑا پیار ہے جو توبہ کرتا ہے اور آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اپنی اونٹنی پہ سہرا میں ہے سہرا میں آپ کو پتا ہے نہ درخت ہوتے ہیں نہ پانی ہوتا ہے اونٹنی پہ ہی اس کا کھانے کی چیزیں ہیں اس کی اور پانی بھی اس کے اوپر ہے وہ راسے میں کہیں سونے کے لیے اترا تو اونٹنی گم ہو گئی اب سہرا ہی سہرا ہے پیدل کراس کرنا مشکل ہے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے پانے کی کوئی چیز نہیں ہے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں مرنے والا ہوں کوئی اور راسہ نظر نہیں آرہا مایوس ہو کے زندگی سے وہ لیٹ گیا موت کا انتظار کر رہا ہے اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹنی کھڑی ہے اس کو پر کھانا بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے بڑا خوش ہوا خوشی میں اس کے موں سے یہ نکل گیا کہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں کہنا کیا تھا الٹا کہ گیا اب یہ جملہ کفریہ جملہ ہے آپ مجھ سے پوچھیں جملہ کیسا ہے میں کہوں گا یہ کافروں والا جملہ ہے لیکن جب آپ مجھ سے کہیں گے کہ اسماعیل نے زید نے فنا آدمی نے یہ جملہ کہا ہے کیا وہ کافر ہو گیا ہے میں کہوں گا نہیں کیوں اس کو میرے سامنے لے کر آئیں ہو سکتا ہے گلتی میں کیا بیٹھا ہو ہو سکتا ہے اس کو مسئلے کا علم نہ ہو سو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ تو اس لیے نام لے کے کسی کو کافر کہنا یہ مناسب نہیں ہے ایک بات یہ جو فوج پہ پولیس پہ کئی ممالک میں مسلمان ممالک میں لوگ حملے کرتے ہیں نا ان کی یہیں غلطی ہوتی ہے وہ جذباتی نوجوان ہیں دین سے محبت کرنے والے ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کا علم نہیں ہے بس انہوں نے یہ پڑا کہ قرآن میں آیا ہے کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہیں لہذا ہماری پولیس کافر ہماری فوج کافر بم دماکے کرو ان کو مارو نہیں غلط یہ پختہ علماء نہیں ہیں علم کی کمی ہے اور دشمن کافر ان کو استعمال کر رہے ہیں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں نمبر ایک خود جذباتی ہیں لیکن جاہل اور دوسرے نمبر پہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کون کافر کافر استعمال کر رہے ہیں وہاں سے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آدم علیہ السلام کے پاس جب ابلیس آیا تھا جنت سے نکلوانے کے لیے خیرخواہ بن کر سامنے آیا تھا کہ دشمن بن کر اس نے کہا تھا ہمارے اببہ سے کہا تھا کہ اس پھل اس رس کا پھل اگر آپ نے چک لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے بلکہ فرشتے بن جائیں گے قسم اٹھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمْنِ النَّاسِحِينَ قسم اٹھا کر لگا دونوں سے کہ میں تمہارا خیر خواہوں تو دشمن ان کو استعمال کرنے والا وہ اپنے اصلی روپ میں نہیں آئے گا وہ داڑی رکھ کر آئے گا وہ کہے گا آپ بڑا اچھا جہاد کر رہے ہیں مارو ان فوجیوں کو ہم آپ کو مدد کریں گے بہت جہاد کر رہے ہیں آپ جبکہ جہاد نہیں یہ فساد ہے مسلمانوں کو مارنا مشتوں پہ حملے کرنا مسلمان فوجیوں پہ حملے کرنا مسلمان پولیس پہ حملے کرنا یہ جہاد بالکل نہیں فساد ہے اور اس کے امت کو نقصان ہوئے ہیں فیدہ نہیں ہوا آپ اپنے ملک کو لے لیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آج سے بیس سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے آج جگہ جگہ پولیس پوائنٹ ہیں چیکنگ ہوتی ہے سناتی کار پوچھا جاتا ہے چوکیاں لگی ہوئی ہیں تنگ ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں ہر مسلمان کو پر اثر پڑا ہے کی نہیں پڑا تو کیا فیدہ ہوئے ان بم دماغوں کا کیا فیدہ کیا آپ نے عام آدمی کا نقصان پہنچایا آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہئے اور جس آدمی کے بارے میں سوال ہوا ہے یہ تو ماشاءاللہ تحید بیان کرنے والا آدمی ہے اس بچارے کا جرم یہ ہے کہ کسی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ایک اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ کوئی نبی علیہ السلام کو بھی اگر پکارتا ہے تو وہ شر کرتا ہے لو جی گستاخ ہو گیا کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی پکارنا جہد نہیں ہے یہ گستاخی ہے اسی لیے یہ جو توہینے رسالت کا جو کسی کو اوپر ازام لگتا ہے اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے ہو سکتا ہے کسی نے توہید بیان کی ہو یہ بیان کیا ہو کہ نبی علیہ السلام کو پکارنا جہد نہیں ہے آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور کوئی اٹھے اور کہہ جی کوئی ساخی ہو گئی ہے جبکہ یہ چیزیں خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں قرآن نے بیان کی ہیں تو برحال یہ جن کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے یہ اچھی شخصیت ہیں چھوٹی موٹی گلتی ہر ایک سے ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی ہر ایک سے ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پہ ان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں بہت سے کافروں کو مسلمان کیا ہے اور یہ بھائی کہتے ہیں جی وہ کافروں کو بلاتے ہیں کافروں کو بلا کے انہیں تبلیغ کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں کافروں کے پاس جا کے کرسمس کے کیک نہیں کارتے فرق ہے ایک وہ ہے جو عیسائیوں کے پاس جا کے ان کی عید میں شریک ہوتے ہیں ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں ان کے کیک کارتے ہیں یہ خطرناک جرم ہے اور ایک وہ ہے جو کافروں کو بلا کے انہیں تبلیغ کرتے ہیں یہ کام تو نبی علیہ السلام نے کیا ہے صحابہ اکرام نے کیا ہے تو اس لیے جن کے بارے میں سوال ہوا ہے خلاصہ اکرام یہ ہے ایک اچھی شخصیت ہے اللہ ان سے مزید دین کا کام لے آج کل ہمارے معاصرے میں مغربی تقلید بہت زیادہ ہے مشاہدے میں آیا ہے کہ سگے بہنبائی تقریبات میں یا جب ملتے ہیں بغل گیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے رخصار پر بوسا دیتے ہیں برائے مربانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیسا ہے میرے بھائی جہاں تک مسئلہ ہے بہن بھائی کا ایک دوسرے کو بوسا دینا تو سب سے پہلے تو میں حدیث بتاؤں گا پھر تفصیل کی طرف آؤں گا ترمزی شریف کی رویت ہے اور امام بخاری بھی العدب المفرد میں لے کر آئے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جناب فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ آپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی اور نبی علیہ السلام کو بوسا دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور جب وہ آتی نبی علیہ السلام کے گھر میں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے انہیں بوسا دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے یہ اسلام میں ہے بیٹی کا مقام یہ اسلام میں ہے بیٹی کا مقام بخاری شیف کی رویت ہے جنابِ عیشہ بیمار ہو گئی جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بوسا دیا کس کو اپنی بیٹی کو تو میرے بھائی بہن بھائی ایک دوسرے کو بوسا دے سکتے ہیں لیکن لیکن یہ لیکن ضرور سننا ہے نمبر ایک جہاں کوئی خطرہ نہ ہو اگر بین بھائی یہ سمتے ہیں کہ شیطان جو ہے ہمیں پھسلا سکتا ہے غلط جانب لے جا سکتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو بوسا دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ بوسا جو ہے لوگوں کے سامنے نہ دیا جائے کہ جہاں لوگ لوگوں کے سامنے تو میاں بی 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 ایک دوسرے کو بوسا نہیں دے سکتے نہیں دینا چاہیے کیونکہ دوسرے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑھکیں گے تو اس لیے لوگوں کے سامنے اکرام نہیں کرنا چاہیے اور اس کو معمول بھی نہیں بنانا چاہیے کبھی کوئی موقع ہے خاص کوئی وجہ ہے آپ کا بھائی گم گیا تھا دس سالوں کے بعد آپ کو ملا بہن گم گئی تھی یا حج میں کوئی حادثہ ہوا قریب ہی آپ کی بہن کھڑی تھی بچ گئی اس خوشی میں وہ جب سامنے آئی یا آپ نے بے اختیار بوسا دے دیا یا اور چیز ہے لیکن اس کو معمول بنانا یہ مناسب نہیں ہے موسیقی